بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاعت العلوم اونلائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر چوراسی ہے سبق نمبر چوراسی میں سورہ بقرہ کے رکو نمبر انتیس کی آخری آیت ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں بھی حسب سابق اولاً تلاوت معا ترجمہ اس کے بعد لغوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب بیان کیے جائے گے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق نمبر چوراسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی انتہا کے قریب پہنچ جائے تو تم انہیں روک لو عرف کے مطابق یا تم انہیں چھوڑ دو عرف کے مطابق اور تم انہیں مت روکو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت بناو اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تم پر اتاری ہے اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت میں مذکور کلمات کی نغوی صرفی نحوی تحقیب پہلا کلمہ ہے اِلَا اِلَا ذرفہ کے لیے ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے تلق تم النساء تلق تم فعل ماضی سیغا جمع مذکر حاضر بابِ تفعیل سے ہے اِلَا مفعول بھی واقع ہے تلق تم فعل کا اس لئے منصوب ہے اِلنساء حالتِ نصبی میں ہے اِلنساء یہ جمع ہیں اِمْرَأَتُن کی مِنْ غَيْرِ لَفْزِهِ بَلَغْنَا 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 اس لئے اجلہ منصوب ہے حالتِ نصبی میں اَمْسِكُوْهُنَّا اَمْسِكُوْ فِعْلِ اَمْرَ سیغا جمع مذکر حاضر بابِ افعال سے ہے اَمْسَكَا يُمْسِكُوا اِمْسَاقَنَا اَزْبَابِ افعال مانع ہے روکنا اور اَمْسِكُوْ فِعْلِ اَمْرَ کا مفعول بھی واقع ہے اس لئے اَمْسَكُوْ فِعْلِ اَمْرَ حالتِ نصبی میں زمیر منصوب متصل ہے بِمَعْرُوف معروف اسمِ مفعول کا سیغا ہے بِمَعْرُوف جار مجرور سے مل کر متعلق ہے اَمْسِكُوْ فِعْل کا اَوْ سَرِّحُوْهُنَّا اَوْ عَاطِفَا سَرِّحُوْ فِعْلِ اَمْرَ سِغَجَمَعْ مُذَكَّرْ حَذِر بِمَعْرُوف جار مجرور سے مل کر متعلق ہے سَرِّحُوْ فِعْلِ اَمْرَ اور اوپر جو لفظ آیا ہے اجل اجل کی جمع آجال آتی ہے اجل کی جمع آجال آتی ہے اور اجل کا معنی ہے مدت اسطلاحی تعریف اجل کی کی گئی ہے المدت المضروبت للشیع کسی چیز کی مقررہ مدت اس کو اجل کہتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو لَا تُمْسِكُوْ فِعْلِ نَحِي سِغَجَمَعْ مُذَكَّرْ حَذِر هُنَّ ذَمِير مَنصوب مُتْسِلَ ہے اس میں زراراً مَخْلِ لَوْوْنِ کی وجہ سے منصوب ہے اور زراراً یہ بابِ مفاعلت کا مصدر ہے بابِ مفاعلت مفاعلت ان کے وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے اور فعال وزن پر بھی بابِ مفاعلت کا مصدر آتا ہے تو زراراً یہ فعال کے وزن پر بابِ مفاعلت کا مصدر ہے لِتَعْتَدُوْ لَامِ کَئِ کے بعد اَنَّاسِبَ مُقَدَّر ہے اسی لئے تَعْتَدُوْ منصوب ہے حالتِ نصبی میں ہے نون وہاں سے حضف ہے تَعْتَدُوْ بابِ افتِعَال سے ہے وَمَنْ يَفْعَل ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ منشرتیہ ترکیب میں مبتلا واقع ہے يَفْعَل مجزومِ منشرتیہ کی وجہ سے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ یہ جزا ہے اس میں فار جزائیہ ہے جوابِ شرط ہیں نَفْسَهُ مُزَاب مُزَاب علیہ سے مل کر مفعولِ بھی واقع ظَلَمَ فَعِل کا ظَلَمَ فَعِلِ مَازِ ظُلْمَ کی تَعْلِف ماں قبل میں آ چکی ہے وَلَا تَتَّقِذُ عَيَاتِ اللَّهِ حُزُوَ لَا تَتَّقِذُ فَعِلِ فَعِلِ نہیں سہا جمعہ مدرکر حاضر آیاتی آیاتون کی جمعہ ہیں نشانیاں اور احکام اس کا معنی ہے اور آیاتی حالتِ نصبی میں لا تَتَّقِذُو کا مفعولِ بھی واقع ہونے کی وجہ سے حضوراً حضوراً مصدر ہے بابِ سمیعہِ اسمہوں سے اور محضوراً اسمِ مفعول کے معنی میں ہے حضوراً محضوراً اسمِ مفعول کے معنی میں ہے بابِ سمیعہِ اسمہوں کا مصدر ہے اور ترکیب میں مفعولِ ثانی واقع ہے لا تَتَّقِذُ فَعِل کا لا تَتَّقِذُ فَعِل کا مفعولِ ثانی واقع ہے اس لئے منصوب ہے مفعولِ اول آیاتِ اللہ ہے اور مفعولِ ثانی حضوراً ہے وَلْقُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اُذْقُرُ فَعِلِ اَمْرِ جَمْعَمُ ذَكَّرِ حَادِل نِعْمَتَ مَزَعَفْ اللَّهِ مُزَعَفْ قِلَهِ مُزَعَفْ قِلَهِ سَمِلْكَرُ اذکر کا مفہول بھی واقع ہے اس لئے نعمتہ منصوب ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ يَعِذُكُم بِهِ يَعِذُ فیل مزارے سیغہ واحد مذکر غائب ہے بابِ ذرہ ویزریب اسے ہیں اور اس سے پہلے الحکمہ ہیں الحکمت کی جماح حکمون آتی ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اتَّقُوا فِنِ اَمْرَ جَمَعَ مُذَكَّر حَذِر اللَّهَ مَفْعُولِ بِهِيَئِ اس لئے منصوب ہے اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ تو اس طرح سے آج کے سبق کی آخری آیت تلاوت مہا ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی اور آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا اب اسی رکو کا ہم انشاءاللہ خلاصہ اور مراد آیار دیکھیں گے اگلے سبق میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم